اسلام علیکم میں نئی مرشد آپ کا کریئر کامسلر آج ایک ایمپورٹنٹ نیوز کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہوں لاسٹ ٹین ٹو فیفٹین ڈیز میں میں نے کوئی ویڈیو ریکارڈنے کروایا اور سٹورنٹ کا بڑا آورویلمنگ ریسپونس اس پائنٹ پہ کہ سر جو پی ایم سی کا ٹیسٹ جو پوسپون ہوا ہے مارڈیکل اینڈ ڈینٹل کالوجز کے ریکارڈنگ تو اس کے بارے میں آپ کچھ ویڈیو بنایا اور اس کے بارے میں بتائیں بہت سے چیزیں اس دوران آئی اور آثینٹک نیوز بھی آئی بسیکلی آج کی ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا انٹی ٹیسٹ کب ہونے جا رہا ہے اوفیشل ہی بتاؤں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ انٹی ٹیسٹ کیوں ڈیلے ہوا سندھ ہائی کوڈ نے کیوں اس کو ڈیلے کیا اس کی کیا ریزن ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ لاسٹ پہ میں کچھ ٹپس آپ کو اس ڈیوریشن کے ریگارڈنگ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے یہ سارے کا سارا جو سنیریو ہے انٹری ٹیسٹ کے ریگارڈنگ وہ کیسے لے کے چلنا ہے تو سو کمنگ باک تو دہ مین پوائنٹ آج کا جو پہلا پوائنٹ ہے کہ نیشنل ایم ڈی کیٹ کیوں ڈیلے ہوا تو اس کی ریزن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور وہ ریزن بڑی آثینٹک ریزن ہے پاکستان کا بڑا کریڈبل نیوز پیپر ہے اور اس میں ڈان نیوز پیپر نے یہ نیوز بریک کی اور دو ڈیمنشنز اس نیوز کی بتائی جو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے آنریبل پرائیم منسٹر آف پاکستان ہے عمران قان صاحب انہوں نے نومنیٹ کر دیا ہے نمڈی ای بی میمبرز کو تو ہولڈ میڈیکل اگزامز نمڈی ای بی کیا ہے نیشنل میڈیکل اینڈی ایڈی 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 اسی کی بیس پہ کیونکہ پی ایم سی کے جو لاؤ تھا جو اس کا ایکٹ تھا اس میں یہ چیز شامل تھی کہ اکڈامک بورڈ کی تشکیل کیجئے بات انفارشنلی پی ایم سی نے اس کو اوورلک کیا اور اسی کی بیس کے اوپر سندھ ہائی کور نے کہا کہ سب سے پہلے آپ جا کے اکڈامک بورڈ بنائیں اور پرائیم نیسٹر آف پاکستان نے بلکہ ایکزیکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سیونٹین میمبرز کو جو ہے اس میں نومینیٹ کیا اور وہ یہ اب ڈیٹرمن کریں گے اور اس چیز کو لے کے چلیں گے جس میں اچ ای سی کے وائس جو چیرمین ہے یا وہ کوئی سی کو نومینی کرتے ہیں پریزیڈنٹ آف دی کالیج آف فیزیشنز اینڈ سرجن آف پاکستان فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر اسی طرح سے اکین امپورٹنٹ ہے بولان یونیورسٹی میڈیکل اینڈ ہیل سائنسز کوئیٹا کے خیبر پختونخواہ کے انڈ سو آن جو ہیلتھ کیئر پرائیویل لیمیٹڈ ہے اس کی چیئرمن الائنس کے شہید ذلفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلامباد کے اور تمام کی یہ نام دیوں اور یہ ایک لمبی ڈیٹیل لسٹ جا رہی ہے آپ کی اگین امپورٹنٹ ہے سو آن یہ لسٹ جا رہی ہے سیونٹین میمبرز تک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ بوڑ بنا دیا اسی نیوز کے اندر ایک بڑا ٹیکنیکل آسپیکٹ کو ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے میں یہ آپ کی ڈسکرپشن میں اس کا لینک بھی رکھ دوں گا اور اس میں بتایا گیا ہے کہ انفرشنللی تھوڑا سا ہرینیس دکھائی ہے اس بوڑ کو تشکیل دینے کے لیے اور اس چیز کو اوورلوک کیا گیا ہے کہ فزیکس کمیسٹری اور بائیولوجی اور انگلیش کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ نہیں ہیں ایک بندہ اگر وائس چانسلر ہے تو وہ فزیکس کا ایکسپرٹ بھی ہو ہو بھی سکتا ہے بٹ لیٹسی بوڑ کا جو تشکیل ہوئی ہے اس کے اوپر سندھ ہائی کوٹ کیا فیصلہ سناتی ہے اگلی نیوز پہ آئیے گا جو اگین کل کے نیوز پیپر میں یہ بریک ہوئی آپ کے سکرین پہ نظر بھی آ رہی ہے کہ بہت سے سٹورنڈ نے اس چیز کا اظہار بھی کیا اور اپنے خیالات شیئر بھی کیے کہ جناب بہت سے پاکستان کے ایسے لوگ ہیں کہ وہ بغیر اگین امپورٹنٹ ہے ایم ڈی کیٹ دیئے پریکٹس بھی کر رہے ہیں اور وہ اگین امپورٹنٹ پاکستان میں بھی سرپ کر رہے ہیں تو دس اس بیری امپورٹنٹ ایریا میں اس نیوز کے جو سٹورنڈ کے آسپیکٹس ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے میں اگلے آسپیکٹس پہ جاؤں گا جس میں اگین امپورٹنٹ ہے کہ آپ تمام سٹورنڈز نے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس چیز کو آپ نے ٹارگٹ کرنا اور پلان کرنا اور اس کو لے کے چلنا ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں علی رضا جو پی ایم سی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ بات کی اور انہوں نے یہ کہا اور اس کو انہوں نے شیئر بھی کیا اس نیوز پیپر کے جو کروسپانڈنٹ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پی ایم سی وائس پریزیڈنٹ انہوں نے یہاں نے ایک ہے کہ اوہ پی ایم دی کردی نٹ کی کنسلیشن پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ کوئیی سی ایم سی کنیشن اس کو ڈس اڈوانٹیج ملے گا جن کے اس طرح سے مارکس نہیں آئے تو یہ بڑا امپورٹنٹ اس کو دیکھا ہے اور اسی نیوز کے اندر انہیں کہا ہے کہ لاسٹ سنڈے آف نومبر کو ہم ڈی کیٹ ہولڈ کرنے جا رہے ہیں ٹین ڈیز کے اندر جو ریکمینڈیشنز ہے اس کو ہم نے پلان کر لیا ہے اس کو ہم نے ٹارگیٹ کر لیا اس کو لے کے چلیں گے اور اسی طرح سے ہم اگین امپورٹنٹ ہے کہ اس میں مزید ڈیلے نہیں کریں گے بڑی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ڈی نیوز کے اندر یہ جو پی ایم سی کے وائس پریزیڈنٹ انہوں نے شیئر کی علی رضا نے اور انہوں نے کہا کہ مزید جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہوگا یہ ڈیلے ہوا جو پیٹیشن دائر ہوئی کچھ پبلک یونیورسٹی جو سندھ کی ان کی طرف سے اور کچھ ٹرینڈز کی طرف سے تو اس بیس کے اوپر اگین امپورٹنٹ ہے کہ اس کو یہ ڈیلے ہوا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ this is out of question کہ PMC اس کو ڈیلے کرنا چاہی تھی یا postpone کرنا چاہی تھی ہمارے سندھ ہائے کورٹ کے رسیان میکنگ ہے اور وہ کس چیز کی اوپر ہے وہ انہوں نے آپ سے شیئر کیا ڈیلے ہوں ڈیلے ہوں ڈیلے ہوں ڈیلے ہوں ہم کیا کریں یا ہم تھوڑا سا ریسٹ پہ چلے جائیں ایک تو یہ کلاسیفیکیشن رہی ایک بڑی عجیب کلاسیفیکیشن بھی میرے سامنے آئی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا بہت سے سٹورین نے کہا کہ سر میں میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے میں بڑا سٹریس میں ہوں میں بڑا بڑا عجیب سی صورتحال میں ہوں اور کچھ سٹورین نے ابھی میرے فیلو ٹرینر ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک جگہ پہ کانسلنگ سیشن کر رہے تھے پارٹ میں جو ابھی کس پرائنٹ پڑھ رہے ہیں ان کی سسٹر انڈی ٹیس کی تیاری کر رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ اتنا پانک کر گئی ہے کہ وہ سوسائیڈل جو تھوٹس ہیں اس سائیڈ پہ موو کر رہی ہیں تو وہاں پہ وہ ان بیٹی کو بھی کانسل کیا میرے فیلو کلیگ نے اور وہاں کی پرنسپل نے بھی ان کو گائیڈ کیا کہ اس طرح کی تھوٹس نہیں آنی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ being مسلم we have firm believe on آخرہ and we have firm believe on this thing کہ patience کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے I know very well کہ 2020 میں بہت سی عجیب سی سیچویشن رہی بٹ یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا جو جو ڈیمان کی آپ نے لاہور بورڈ یا دوسرے بورڈ کی طرف سے وہ گورمنٹ نے مانی جو جو پی ایم سی کو کہا گیا پی ایم سی نے بھی مانی میں کسی کی فیور میں یہاں پہ بات نہیں کر رہا میں وہ بات کر رہا ہوں جو facts and figures پہ base کر رہی ہے تو یہ اس طرح کی thoughts آپ کی آرہی ہیں اس طرح کی چیزیں آپ کے mind میں آرہی ہیں which is very very unfortunate اس چیز کو آپ نے plan کرنا ہے اس چیز کو آپ نے لے کے چلنا ہے اس کو دیکھنا آپ نے تو یہ بڑا important ہے کہ آپ نے اس چیز کو target کرنا ہے تو میں آپ تمام سٹوائنٹ سے request کروں گا کہ اس چیز کو plan کریں اور اپنی جو رویئن ہے اس کو بالکل ایک time table schedule بنا کے آپ اس کو target کریں اور اس کے recording لیے آپ move کریں اور please please for god's sake اس طرح کی stupid thoughts آپ کے دماغ میں نہیں آنی چاہیے آپ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ this is not a lab service کہ میں آپ کی کوئی self praising میں جا رہا ہوں جو student 2020 میں admission secure کرے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت strong nerves کا مالک ہے اور جو ایسے strength ہیں جو بہت زیادہ disturb ہو چکے ہیں دیکھیں تو اسے ہی آپ نے کس goal اور کس target کے لیے کتنا عرصہ آپ نے effort کیے کتنا عرصہ آپ نے محنت کیے تو اپنی رویئن کو 100% رکھیں last week of اگر نومبر میں ہونے جارہا ہے جو پی ایم سی کے vice president نے کہا ہے تو بہت time short ہے اور one to two weeks آپ کے پاس موجود ہیں اپنی جو study ہے اس کو lack مت کرنے دیجئے گا اور یہ نہ کیے گا کہ اب پی ایم سی نے ہمیں ایک دم سے announce کر دیا اور ہم اب کیا کریں ہم اب کیسے تیاری کریں ایسا please مت کیجئے گا کچھ ایسی بھی classification آئی کہ سر یہ delay نہیں ہونا چاہیے اس کو please یہ کیوں delay ہوا ہے اس پہ delay نہیں بنتا تھا وہ میں نے بتا دیا سٹوڈنٹس نے اور سندھ کے کچھ medical institutes نے یہ پردیشن دائرے کی جس کے اوپر یہ decision making آئی last but not the least میں strongly recommend کروں گا نماز ادا کریں chanting کریں اللہ کے نام کی آپ کو spiritual healing ہوگی درود پاک پڑھیں اور please 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 pray to Allah almighty اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام's friends کو بھی even teachers بہت concerned ہیں ہمارے respected parents father and mother بہت concerned ہیں بڑی امیدیں ہیں آپ تمام's friends کے ساتھ تو آپ نے کہیں پہ relax نہیں کرنا comfortable رہنا ہے اور ان چیزوں کو plan کرتے ہوئے انشاءاللہ انشاءاللہ نیشنل ایم ڈی کیڈ کے اندر بڑا flying colors کے ساتھ ہم نے آنا ہے انڈی فر نیکس ٹیوڈیو اللہ آفیس اللہ آفیس